بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج بنا رہی ہوں بہت ہی مزے کی سبزی بھی بناوں گی تو پوری ویڈیو دیکھئے گا ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا نہ بھولئے گا یہاں پہ جی میں نے مصور کی دال لیے ایک چھوٹا کپلی آئے میں نے اور آدھا کپلی آئے میں نے موں کی دال دونوں کو ہم ملا کر بین لیں گے اور اس کو ہم رکھ دیں گے بھیگونے کے لیے تقریباً آدھا گھنٹہ بھیگونے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ جلدی سے دال جو نا گل جائے تو دال کو بینتے و یاد رکھیں کہ ہمیشہ جو ہے نا اس میں دیکھ لیں کوئی کنکر نہ ہو کوئی پتھر ایسا نہ ہو کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا بے خیالی میں ہم جلیلی کام کر لیتے ہیں وہ چھوٹا سے بھی کنکر ہوتا ہے نا وہ اگر دانت دانت کے اندر آ جاتا ہے نا تو پھر وہ ہمارے لیے بہت نقصان دے ہوتا ہے تو احتیاط کی باوجود بھی کبھی کبار ایسا ہو جاتا ہے یہاں پہ دال میں نے بین کرنا میں نے بھگو کر رکھ دی ہو یہاں پر میں سبزی بنانے کی تیاری کر رہی ہوں آج میں بنا رہی ہوں جو گولوالا قدو ہوتا ہے نا اس کی سبزی اور آلو اس کے ساتھ تو بہت ہی کم وقت کے لیے آتا ہے یہ گولوالا قدو جس کو لوکی بھی کہتے ہیں مگر اس کا ٹیسٹ جو نا الگ ہوتا ہے اور لمبی والی لوکی ہوتی نا اس کے ٹیسٹ الگ ہوتا ہے تو یہ ایک بڑا سا آلو تھا اور یہ نئے آلو ہیں تو ابھی جب بھی آپ آلو لینا تو نئے آلو لے کے آپ خریدیں تاکہ نئے والے آلو ہوتے ہیں وہ جلدی بھی کل جاتے ہیں اور ٹیسٹ میں بڑے اچھے ہوتے ہیں تو یہاں پہ تقریباً یہ ایک پاو کا آلو ہوگا تو یہ میں کاٹ کرنا اب اس کو رکھ دوں گی اچھا جب بھی آپ آلو کاٹ کرنا تو اس کے اندر آپ پانیز ڈال دیا کریں اور تھوڑا سا نمک ڈال دیا کریں اگر نمک کے ساتھ آپ تھوڑا سا سرکر ڈال دیں گے نا تو اس میں جو ایک آئرن ہوتا ہے نا وہ کالا پن پڑھ جاتا ہے تو وہ نہیں ہوگا اور آئرن کی وجہ سے کالا ہو جاتا ہے یہاں پہ جی میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں یہ گول والے قدو یہ ہم جو ہے نا کہتے ہیں اس کے سبزی بنائیں گے اچھا اس کو جو ہے نا میہا بھی کہتے ہیں میہا بھی کہتے ہیں تو وہ میں یہاں پر نا آپ کو دکھا رہی ہوں چلتن پیور کا سکن شائنر اور یہ آلو ویرا کا جو ہے نا اس کے اندر شائنر ہے اور ایلو ویرا آپ کو پتا ہے کتنے فائدے ہوتے ہیں اس کے گریمے میں خاص طور پر جو ہے ہماری پسینی کے وجہ سے جو ہمارے اسکین میں جو ہے نا ایک جلنسی محسوس ہونے لگتی ہے اور اسکین ہماری ڈیمیج ہونے لگتی ہے لیک پڑی جاتی ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے یہ اسکین شائنر ہے ایلو ویرا کا اچھا اس طرح سے میں آپ کو دکھاری لیکویٹ میں ہے آپ جب بھی فارغ ہونا تو اپنے ہاتھوں پہ موہ پہ لگا لے تو دھوپ کی تپش سے اور ج جو چولی کی جو تپش ہوتی ہے نا اس سے محفوظ رہتی ہیں اسکین اگر آپ کو مغوانا ہے تو اس کا دسکرپشن پہ اپنا کوڈ نمبر دیتوں گی میں ٹین شبان لکھ کے مغوائیں گے تو آپ کو ٹین پرسن ڈسکار میں مل جائے گا آپ کو تو جی عادتیں اپنی ریسی بی کی طرف یہاں پہ میں نے ایک بھگونا لیا ہے اور اس کے اندر میں نے ٹو ٹیبل سپون میں نے ڈال دیا آئل اور ایک پیاز میں نے جو ہے کٹ کر کے ڈال دیا یہ ہم ڈال بنا رہے ہیں اور اس کے اندر میں میں نے ڈال دیا ہے آہ زیرہ ایک چھوڑے چمچ میں نے زیرہ ڈال دیا ہے تھوڑا سا ہم اس کو بھونیں گے پیاز کا کلر آ جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک بڑا ٹیماتر جو ہے وہ بھی میں نے کٹ کے ڈال دیا ہے تو دال کا تو خیر کوئی سا ٹیسٹ نہیں ہوتا اس کو ہم ٹیسٹ دینے کے لیے جو ہے ٹیماتر ڈالا ہے ہم نے ایک مرچ میں نے جو ہے نا کٹ کر کے ڈال دی تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی تاکہ ٹیماتر اور پیاز جو ہے نا یہ پھول کر ایک جان ہو جائے اور اس کے اندر میں نے حلدی پاورڈا ڈالا ہے چوتھائی چمچ اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں لال مرچے پسی ہوئی آدھا چمچ میں نے ڈالا ہے اس کے اندر آدھا چمچ میں نے اس کے اندر دھنیا پاورڈا ڈالا ہے اور نمک شامل کروں گی میں اپنے ٹیسٹ کی مطابق تو آدھا چمچ سے تھوڑا سا زیادہ میں نے ڈالا ہے نمک یہاں پہ ڈال جی اس کو بھی بھیگے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے تو اس کو میں تین چار دفعہ پانی سے اچھا سا میں دھولوں گی مسالہ بھی اس کا تیار ہو گیا اور اس کے اندر میں نے ڈال شامل کر دی زیادہ ہمیں مسالے کو بھوننا نہیں ہے بس یہ کہ سارے مسالے ہم نے ایک جا کرنا ہے اور ڈال ڈال کے تھوڑے دیر میں نے اس کو مکس کر رہا ہے اس کے بعد میں پانی ڈال دوں گی اتنا کہ ڈال جو ہے گل جائے آپ جب بھی ڈال پکا ہے تو اتنا پانی ڈالیں کہ بار بار اس کو میں پانی ڈالنا نہ پڑے یہاں پہ ہم سبزی بنانے کے لیے ہم جو ہے مسالہ تیار کر رہے ہیں سبزی مسالہ تو یہاں پہ میں نے ایک چمچ میں نے لیا ہے سابود دھنیا ایک چمچ میں نے لیا ہے سفے زیرہ گول لال مچھے لیا ہے میں نے تقریباً دس بارہ آدھ اور یہاں پہ آدھا چمچ میں لیا ہے سونف تو اس کو ہم تھوڑا سا ڈرائے روز کریں گے ڈال میں بھی اوبال آ گیا ہے تو اس کو ہم ڈھک کر رکھ دیں گے لو فلم میں تاکہ ڈال جو ہے نا اچھے سی گل جائے اور ویسے موں مسید کی طرح بڑی جلدی جو ہے نا گل جاتی ہے بس دھیان رکھیں کہ کھول کے اس کو ایک اوبال آنے دیں اس کے بعد ڈھکن ڈھک دیں اچھا یہ سبزی کا مسالہ جو ہے ڈرائے روزٹ ہو گیا اور اس کو جو ہے ہمیں اتنا ڈرائے روزٹ کرنا ہے بس خوشبو آنے لگے اس کے بعد ہم کسی پلٹ میں نکال لیں گے تھوڑا سا ہوا لگائیں گے اس کے بعد ہم اس کو مکچر میں جو ہے نا پیس لیں گے اچھا آپ یہ مسالہ بنا کے نا آپ اپنے جار میں آپ رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ کوئی کڑائی گوچ بنائیں کوئی سبزی بنائیں کوئی ڈال بنائیں تو تھوڑا سا آپ جو ہے نا اس کے اندر ڈال دیں بڑا اچھا ٹیسٹ جو ہے نا آتا ہے تو بس تھوڑا سا مسالوں میں کافی زیادہ مسالہ جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے تو ابھی مکچر میں میں اس کو پیس رہی ہوں اور یہاں پر جو ہے نا میں نے جو گول قدو تھا نا اس کو میں نے کاٹ لیا ہے ساتھ میں ہم اس کے تیاری کر رہا ہے اور اتنی زیادہ ابھی جو ہے نا گرمی کے وجہ سے میں جتنے زیادہ پسینے آتے ہیں نا پوری کمر میں تو تھوڑا سا میں یہ جو ہے نا اسے ریچیز بھی ہو گئے کمر پر اسے پسینے کی تیزہابیت کے وجہ سے ویسے تو اللہ کے شکر روزانہ ہم جو فریش ہوتے ہیں کپڑے چینڈ کرتے ہیں مگر پسینے کی تیزہابیت بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیں اور یہ ہے کہ ڈیٹول وغیرہ یوز کریں ڈیٹول کا سابون یا پھر کوئی ایسے چیز جو ہے نا یوز کریں جس سے جو ہے نا جرسی زیادہ نہ پھیلیں کیونکہ پسینے کی تیزہابیت سے بہت زیادہ یہ نقصان کرتا ہے تو جی یہاں پہ ہم سبزی بنانے کی تیاری کر رہے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کڑائی لی ہے اس کے اندر میں نے تری ٹیبل سپون ڈال دیا ہے آئل کو اسے بھی آئل آپ لے سکتے ہیں اور اس کے اندر میں نے چار پچھ لیسن کی جویں چھیل کریں کاٹ کر وہ ڈال دی ہے اور دو میڈیم سائس کی پیاز میں نے کاٹ کرنا وہ ڈال دی اور لیسن کو ہمیں جلانا نہیں تھا بس ہمیں اس کے خوشبو کے لیے ہمیں یوز کیا ہم نے اس کے بعد یہاں پہ میں دو ٹرماتر میں نے میڈیم سائس کی لیے اور میں نے اس کو ٹرماتر بھی اس کے لیے ڈال دی ہے تو اس کا مسالہ جیسے ابھی بن رہا ہے تو میں یہاں پر ہم اس میں ڈرائی مسالہ ڈالنا ہے نمک ڈالا ہے میں نے اس کے اندر میں نے آدھا چمچ اور کٹی علال میں میں نے ڈالی ہیں آدھا چمچ اپنے ٹیس کے مطابق جتنی میری سبزی میں نے لیا اس کے ساپ سے میں ڈال رہی ہوں یہاں پر میں نے چوتھائی چمچ ڈالا ہے ہلدی پوڈر اور یہ پیسا ہوا گرہ مسالہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہم ڈالیں گے چوتھائی چمچ تو یہ گھر میں جو ہم گھر مسالہ پیس کے رکھتے نا کافی چل جاتا ہے کافی مہینوں چل جاتا تو اچھا میں یہ مسالے جو ہیں جو بھی میں پیستی ہوں ہم یہ فرش کے اندر رکھتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ خراب نہیں ہوتے کافی مہینوں چل جاتے ہیں اور یہاں پر ہم نے جو سبزی کا مسالہ ہم نے بنا کے رکھا نا جو میں نے لیسن وہ سوری جو میں نے ثابت دھنیا زیرہ اور سونف اور لال مرچے جو میں نے ڈائے روز کی تھی اس کو پیچ ساتھا نا تو وہ سبزی کا مسالہ بنا ہوا تھا وہ میں نے ڈال دیا اس کے اندر مجھے زیادہ لگ رہا تھا تھوڑا سا میں نے اٹھا لیا وہ ڈال کر اچھا سا میں نے مکس کر لیا اچھا جی یہاں پر مسالہ جو ہے وہ بھون رہا ہے اور قدو کی سبزی ہم نے کٹ کے رکھ لی تھی اچھا سا میں نے اس کو دھو لیا دو تین پانی سے جب بھی آپ سبزی بنایا نا دو تین پانی سے ضرور دھویا کریں اور بلکہ ایک بڑا سا اس کے اندر ڈال کر ڈیپ کر کے اس کو نکالا کریں پھر اس کے بعد چھنے میں چھان کے اس کو اچھا سا دھو لیا کریں تو یہاں پر آلو میں نے ڈال دی آلو ڈالنے کے بعد تھوڑے دیر میں نے اس کو مسالہ بھونا ہے اور پھر یہ قدو کے پیس ہم نے دیکھیں اس طرح سے میں نے کٹے ہیں زیادہ بوٹے بھی نہیں ہے زیادہ چھوٹے بھی نہیں ہے اور اس کو اب ڈالنے کے بعد ہم اچھا سا مکس کر لیں گے اچھا سبزی بننے کا ٹائم جو ہے اس کا تقریباً تیرہ سے چودہ منٹ میں اچھے سا جو ہے یہ سبزی پک جاتی ہے آلو اور جو قدو ہے وہ بھی اچھے سے گل جائیں گے بس اس کو آپ کو لو فیلے میں اس کو رکھنا ہے زیادہ دیر سبزی کو نہیں پکانا کہ آلو اور جو قدو ہے وہ بلکل حلوہ ہو جائیں گل کر اور پتا ہی نہ چلے کہ آپ آلو کھا رہے ہیں یہ قدو کھا رہے ہیں تو یہ ہے کہ ہر چیز کا بنانے کا طریقہ ہوتا ہے اس کو ٹائم ایک ہوتا ہے یہاں پہ جی میں نے تھوڑا سا جو ہے اس کے اندر پانی شامل کیا ہے تقریباً آدھا کپ کے قریب میں نے پانی شامل کر رہا ہے تاکہ مسالہ جو ہے وہ جیلے نہیں ہو اور قدو اور آلو جو ہے اس کے اندر گل جائیں تو لو فلے میں ہم اس کو پکھائیں گے سارے مسالے ماشا اللہ پرفیکٹ ڈالیں اس کے اندر بڑی اچھی خوجبو آ رہی ہے ابھی میں آپ کو تقریباً تیرہ چودہ منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گے یہاں پہ جیلے دال جو ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں دال کو بھی پکتے ہوئے تقریباً پچیس منٹ ہو گا ہے اس کو اور ابھی جیلے دیکھیں اس کے اندر ہم نے جو اس کو بھونہ تھا نا مسالہ اس کے اندر تو وہ بڑا اچھا سا جو ہے اس کا مکس ہو گیا ٹاماٹر جو ہے آپ کو اس کے اندر نظر آ رہوں گے نا پیسیز تو آپ اس کو چمس سے جو ہے نا اچھا سا اس کو مکس کریں گے نا یا پھر آپ کے پاس گھوٹ نہیں ہو تو اس سے آپ مکس کر لیں تو اچھا سا مکس ہو جاتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کو دال کو تھوڑا سا گھوٹ لیا ٹاماٹر سارے اس کے اندر اچھا سا مکس ہو گئے اور اب جو ہے ہم دال میں لگائیں گے تڑکہ تو سبزی ہماری یہاں پر دھم پر رکھی ہوئی ہے تب تک ہم دال جو ہے اس کا تڑکہ تیار کر لیتے ہیں اور اس میں ہم بڑا اچھا سا تڑکہ شامل کریں گے بڑی اچھی خوش باتی اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر دیسی گھی شامل کر لیں یا پھر دوسرا گھی جو ہوتا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں یا بٹر میں بھی آپ اس کو جو ہے تڑکہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لیسن کی جو ہے نا چھے ساتھ جوے میں نے لے کر اس کو کٹ لیے تھے وہ میں نے ڈالیں لو فلم پر رکھ دیا تھا تب تک میں نے کہا اس کے اندر میں ڈال میں ڈال دیتی تھوji ہرہ دھریا اور ڈال کر میں اس کو میس کر لیا اس کے بعد لیسن ڈالنے کے بعد میں نے ایک اندر ڈالا ہے ڈین یا صفے میں ہرہوں سے ہرہوں ڈال دنئے principal ڈرک کا بھی ٹکڑا لیا تھا میں نے اس کو بھابر کر کٹ لیا اور ایک حریم دھرک میں ڈال دی یہاں پہ کڑی پتہ جو ہے وہ میں ڈال رہی ہوں کڑی پتے سے بہت ہی اچھا فیلیور آتا ہے اور دال کا جو ہے آپ کا مزہ ہے نا وہ آپ کا ہو جاتا ہے چار گرہ زیادہ وہ بہترین اچھا جی یہ دیکھیں ترکہ ہمارا جو ہے گولڈن براؤن ہو گئے سب چیزیں تو اب میں نے اس کو میں نے دال میں ڈال دیا اور جو فرائے پان میں جو چیزیں بج گئیں دی رہا وہ بھی آپ اس طرح سے کر کے نکال لیا کریں تو یہ ہماری موم مصور کی دال مسالے والے تیار ہو گئی بہت ہی بہترین ماشاء اللہ اور چامل کے ساتھ آپ کھائیں گے یہ اپی پرانٹے کے ساتھ بڑے اچھا جیز دیتا ہے تو یہاں پر سبزی کو بھی پکتے ہوئے تقریبا ہو گئے تیرہ چودہ منٹ اور اب جو ہے میں اس کو مکس کر رہی ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ دال کے ساتھ ہماری سبزی بھی تیار ہو گئی آلو بھی گل گئے اور سبزی بھی جو ہے گل گئی اچھا اگر زیادہ پانی تھوڑا سا لگیا آپ کو تو تھوڑے دیر جو ہے آپ اس کو میڈیم فلم کر کے آپ اس کا پانی بھی خوش کر سکتے بگر میں جو ہے اس طرح سے سبزی کھانا پسند کرتی ہوں ہلکا ہلکا جو ہے اس کے اندارے تھوڑی گریوی ہو تو کھانے میں بھی جو ہے اچھا لگتا ہے بلکل ڈرائے ہوتی ہے بلکل ایسا خوشک ہو جاتی ہے سبزی تو وہ اتنا کھانے میں اتنا مزہ نہیں کرتی سبزی تیار ہو گئی ہے اور فلم میں نے کر دیا ہے بند ساتھ ساتھ میں میں کچن کو بھی سمیٹھتی رہتی ہوں اور دوسرے کام جو ہے وہ ہمارے جاری رہتے ہیں تو یہاں پر میں بناوں گی آج سبزی اور ڈال کے ساتھ لیئر والے پرانٹے اور بڑے اچھے لگتے ہیں سوفٹ ہوتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جلدی پاک جاتے ہیں اور ابھی جو ہے نا ہمارے حدراباد میں بس تھوڑی سی بارش ہو جتی اس کے بعد یہ ہوا کہ بارش ہونے کے بعد موسم صحیح تو نہیں ہوا مگر یہ ہے کہ اور زیادہ جو ہے نا حبس ہو گیا تو اس وجہ سے جو ہے نا بس لوگ بڑے پریشان اور بیزار سے ہو رہے ہیں تو بس اپنے گھر والوں کو موٹ صحیح کرنے کے لیے ان کو تھوڑا سا خوش کرنے کے لیے جو ہے نا کھانا مانے میں بھی اچھے سے تھوڑا سا پکانا پڑتا ہے سبزی اور دال جو یہ ہوئے نا یہاں پر آج میں بنا رہی ہوں اور جی دیکھیں جی میں نے اس طرح سے جو نا لیئر پرانٹہ بنایا ہے اس کو بیچ میں سے میں نے بیل کرنا اور بیچ میں سے ایک کٹ لگا کر اس کو ہم ایسے فول کریں گے راؤن میں اور اس کے بعد جو ہم اس کو دبا دبا کے ہم اس کو بلکل پیڑے کی طرح بنا دیتے ہیں نا پھر آپ اس کو ہم بیلیں گے تو یہ لیئر والے پرانٹے بڑے اچھے اور بڑے جلدی بن جاتے ہیں اس کو آپ دیسی گھی کے ساتھ آپ جو نا پرانٹے بنایا ہے تو بڑے اچھا جو نا کہتے ہیں سوفٹ بنتے ہیں اچھا یہاں پر میں بیل رہی ہوں اور ہاتھ سے بھی جو نا اس طرح سے میں تھوڑا پریس کر کے اس کو بڑھا آ رہی ہوں تو یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کی انگلیوں سے جب ہم اس کو تھوڑا سا پریس کر کر کے ہم اس کو بڑھاتے ہیں نا تو بڑا اندر تک سے جو نا سوفٹ ہو جاتا ہے جو ہم نے اس کے اندر گھی ڈالا ہے نا وہ بھی اندر جو نا اس کے اندر بڑا سوفٹ کا کام کرتا ہے تو ویسے جو نا لیئر بارے پرانٹے ہاتھ سے جو نا زیادہ بہتر ہوتے ہیں مگر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو بیلنس سے بھی جو نا بڑا کر کے اور جتنا سائز کے آپ کو پرانٹے بنانے نا آپ پھر بنا لیں اور میں کہتا ہوں کیونکہ بارش کی سیزن میں جو نا یہ پرانٹے اور بڑے مزی کے لگتے ہیں آپ اس کو چاہے کے ساتھ بھی کھائیں نا تو بڑے اچھا ٹیز دیتے ہیں یہاں پر تو جی یہاں پر ما شا اللہ ما شا اللہ سے ہمارے لیئر بارے پرانٹے جو نا وہ بن رہے اور ابھی میں آپ کو دیکھیں بنا کے دکھاؤں گی آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں آج جو نا اپنے جو کھانا ہے نا میں ایک ٹرے میں یا کسی تھال میں اس کو اچھا سا سجاؤں اور بس ایسا کبھی کبھار میرا ایسا دل کرتا ہے یہاں پر جی میں نے دیسی گھی ڈال دیا اور اب جو ہے اس کے لئے بڑے اچھا سا کلر آیا تھا تو ابھی میں پلٹ کے اس کو تھوڑے سا پکاؤں گی ایک پرانٹہ بن گیا اچھا پرانٹہ جیسی بنے تو ہاتھ سے تھوڑا سا اس طرح سے دبا دبا اس کو کھائیں گے نا تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ سخت ہو جائے پرانٹہ تو پرانٹہ اچھے پرانٹے بننے کی جائے پیچھان ہوتی ہے کہ پرانٹہ سوف بھی ہو نرم بھی ہو اور کھانے میں جو ہے نا ٹیز بھی ہو تو جی میں آپ کو دکھا رہی تھی اب یہ دیکھیں کتنی اچھی لیئر بنی یہاں پر ایک پرانٹہ بن چکا ہے اس طرح سے میں سیک رہی ہوں بیلن کی ڈنڈی کے مدد سے اور چمٹے کے مدد سے اس کو تھوڑا تھوڑا دباتے جا رہی ہوں اور اس طرح سے میں جو ہے نا اس کو سیک رہی ہوں تو ایسے پرانٹے جو ہے نا جن کے بزرگ ہوتے ہیں نا جن کے دانت بھی نہیں ہوتے وہ بھی بڑا سا دبا دبا کے نا اس کا نیوالہ بنا کے کھا لیں گے تو جی یہاں پر ہمارے بن گئے پرانٹے وہ جو میں نے اچار کی آپ کو ریسی بھی دیتی ہے نا وہ اچار بھی ماشاءاللہ سے تیار ہو چکا ہے تو وہ میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں اچار کیسا بنا جو لیسوڑوں کا اور میں نے آم کا اچار بنایا تھا اچھا جی یہاں پر ہمیں ڈال رہی ہوں سبزی میں فائنل ہرہ دنیا اور سبزی سے تیار ہو گئی پرانٹے بھی تیار ہو گئے تو اب میں اس کو جو انا نکالوں گی اور آج میں کس طرح سے سرف کر رہی ہوں یہ آپ دیکھئے گا یہاں پر یہ جو پیالی ہے نا یہ میری فیوریٹ پیالی ہے اور کافی دنوں کے بعد میرے ہاتھ لگی میں اس کو بھول گئی تھی تو وہ آج ڈیوائیڈر کے اندر سے مجھے نا میرے ہاتھ میں لگی تو میں نے کہا چلو آج ہم جو نا اسی میں سرف کرتے تو یہاں پر سبزی کے میں نکال لی اور یہاں پر دال جو ہے نا ماشاءاللہ سے وہ بھی ہم نکال رہے ہیں تو جی اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں ان کے ساتھ بیٹ کے تھوڑا سا ٹائم گزاریں ان کے ساتھ تھوڑے سے باتیں دیکھیں اور دیکھیں کہ گھر والوں میں کیا آج کل دماغ میں چل رہا ہے تو تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ کھانا بھی کھاتے رہتے ہیں بات بھی کرتے رہتے ہیں اور ٹائم بھی مل جاتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنے کا اور جی یہاں پر جی دیکھیں میں نے آج بڑے سی تھال میں جو ہے نا یہ سبزی رکھی ہے اور مو مصور کی دال چامل میں نے بوائل کرے تھے وہ میں نے رکھ دیئے ساتھ میں پیاز جو ہے نا یہ موٹی موٹی کاٹ کر میں نے ڈال دی ہری مرچے اور کیری اور لسوڑو کا اچار ہے ساتھ میں میں نے لسی بنائی ہے آج اور جی یہ کھانا ماشاءاللس دیار ہو گیا جس کو کانا آجائیں جی دستر خان پر بسم اللہ اور جی سب کے دستر خان میں اللہ پاک خیر و برکت دے آپ کے گھروں میں پیار محبت دے اور کم میں بھی اللہ پاک بس برکت ڈال دے تو سب کے لئے میں یہی دعا کرتی ہوں آپ لوگ بھی میری دعا ہوں میں یاد رکھے گا اچھا جی آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ضرور بتائیے گا اور کمنٹس میں میری بتائیے گا تو جی زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ